ملک میں کرونا ویرس کے بعد بلیک فنگس کی وبا بھی بڑی پیمانے پر لوگوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے اور مریض اور ان کے اہل خانہ اس کے علاج میں استعمال ہونے والی عدویات کو حاصل کرنے کے لیے بہتر سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بہران اور ان کی دستیابی میں لوگوں کو ہونے والی دشواریوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا خبر رسائدارے پی ٹی آئی کے مطابق عدالت آلیا نے کہا کہ ہم جہانم میں جی رہے ہیں ہر کوئی اس جہانم میں جی رہا ہے یہ ایسی صورتحال ہے جہاں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بے بس ہیں اسی دوران مرکز نے عدویات کے بہران اور اس کے دستیابی کے تعلق سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں عدالت میں ایک ریپورٹ پیش کی جس کے بعد عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ درامدات کی موجودہ صورتحال اور سٹاک کے آنے کے بارے میں مزید تفصیلات پیش کرے عدالت آلیا نے بلیک فنگس سے متاثرہ دو مریضوں کے لیے عدویات فراہم کرنے کی ہدایت کی درخواست کرنے والی دو عرضیوں پر جمعہ کے روز سماعت کرتے ہوئے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی ایسا حکم صادر کرنے سے قاصر رہے کہ کسی خاص مریض کو علاج کرنے میں تردید دی جائے وکیل راکیش ملہوترا نے بلیک فنگس کے علاج کے لیے عدویات کی قلت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ بلیک فنگس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے عدالت کو بتایا گیا کہ مرکز کی جانب سے چھ ممالک سے لیوسو سومل ایم فورٹرنس بی کے دو اشارہ تیس لاکھ وائرل خریدنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں عدالت نے حکومت سے ان کے عداد کے پیچھے کی وجہ بتانے کو کہا کیونکہ فلحال اس دوا کی ضرورت اس سے کئی زیادہ لوگوں کو ہے جسٹس وپن سانگی اور جسٹس جسمیت سنگھ کے بنچ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے اور ہمیں درامداد کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اس پر پیر کے روز غور کیا جائے گا اس بات کی نشاندہ ہی کرنا ہوگا کہ دو اشارہ تیس لاکھ وائرل کپ پہنچ رہی ہے اور کیا عدویات کے خاطر خواہ مقدار موجود ہے تاکہ اسے درامد کیا جا سکے عدالت آلیا نے مرکز سے ایک تیس میں کو اس معاملے پر واضح بیان کے ساتھ آنے کو کہا اور کہا کہ دو اشارہ تیس لاکھ کے وائرلز کا کیا ہوگا یہ اس وقت کہاں ہے اور کب وہ ہندوستان پہنچ رہی ہے اس کے لئے آرڈر دیا جا چکا ہے یا نہیں